اسلام علیکم سنڈے مورننگ اور آگئی ہوں جی کچن میں بچوں کے لیے بنانے لگی ہوں ناشتہ اور ناشتے سے پہلے میں نے کہا یہ ساگ کو ذرا تڑکہ لگا لوں کیونکہ سالار بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے ہمارے گھر میں تو ہیپی ساگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو ساگ ہم نے جب کھانا اسی ٹائم ہی اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اگر تڑکہ لگا کے رکھتے ہیں تو نیکس دے آپ جب اسے کھاتے ہیں تو تیسٹ میں فرق آئی جاتا ہے ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ بتائیں کہ سکول میں جب کسی گریڈ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے تو اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہ میرے بچوں کے سکول کی طرف سے ایک سرکولر ہمیں ملا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ اس کا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اس سے آپ کو ہر گریڈ ہر کلاس کے بچے کی ایج کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی ایج کا بچہ ہونا چاہیے تو وہ کس کلاس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے تو آپ میرے بچوں کے سکول کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کو آئیڈیا تو ہو جاتا ہوگا لیکن میں خود سوشل میڈیا پر نہیں بتا سکتی کہ میرے بچے کی سکول میں تو پڑھتے ہیں تو سوری آپ اس چیز کو مائن نہ کیا کریں آپ بار بار یہ کویسٹین کرتے ہیں تو یہ جی ساغ ہو گیا ہے ریڈی تڑکہ لگ گئے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں امی کے کچن میں بیٹھی ہوں صحیح ہم وہی خوشبو آتی ہے اور میں دیسی گھی کا ترکار لگاتی ہوں تو گھی بھی میں پاکستان سے مگواتی ہوں یہاں کا دیسی گھی تو کسی کام کا نہیں اس کی تو عجیب سمیل آتی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز جل گئی ہے اس کا کلر اور ٹیسٹ بھی وہ نہیں ہوتا اور میٹھی تو دئی سے ناشتہ کر رہی ہے الحمدللہ آپ میٹھی نے دئی بھی کھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ بچکن میں اس تمہ کی وجہ سے اسے دودھ اور دئی اس سے بھی الرجی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے تو کافیات تک یہ چیز کنٹرول ہو گئی ہے تو اب اس سے کچھ نہیں ہوتا پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو ویکنڈ پہ رسٹ کر لیتے ہیں میرے سے تو نہیں ہوتا ہر ویکنڈ کے لئے پلان کرتی ہوں کہ اس سے ویکنڈ پہ کچھ بھی نہیں بنانا باہر سے آپ لوگ کھا لینا لیکن اگر یہ میری فیملی رات کو باہر سے کھا لے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دن میں بھی باہر سے کھائیں نہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ بنا کے دیں وہ بنا کے دیں تو یہ جی میں لے کے آئی ہوتی سبزیاں چائنیز رائس بنانے کے لئے سبزی منڈی سے تو یہ بھی میں نے نکال دی ہے میں نے کہا یہ خراب ہو رہی ہے تو چلیں آج یہی چائنیز رائس کی تیاری کر لیتی ہوں ٹائم سے پھر بچوں نے مجھے بتایا کہ رات کو ہم نے کھانا باہر سے کھایا تھا تو آج نہیں ہو سکتا کہ باہر سے کھائیں اور یہ ساتھ کباب کی بھی تیاری کرنے لگی ہوں اور ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کہ جو کبوتر آکے بیٹھتے ہیں تو بلڈنگ والے منع نہیں کرتے یہ بلڈنگ والوں کی کبوتر ہیں انہوں نے زیادہ رکھی ہوئے ہیں اور بلڈنگ کی بیک سائیڈ پہ تو بہت زیادہ ہیں کبوتروں کے پورے جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اور وہ وہاں انہوں کے لئے انہوں نے کھانا رکھا ہوتا ہے مسجد کے پاس تو اس لئے الحمدللہ چلیں ہمیں بھی اس پانے تھوڑا ثواب مل جاتا ہے کہ کچھ کبوتروں کے میری طرف بھی آ جاتے ہیں تو میں بھی روٹین سے ہی کھانا ان کو دیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے کہا یہ میں ٹینڈر چکن ہے اس کو بھی نکال دیتی ہوں دیفروسٹ ہو جائے گا جو وہ چکن ہے نا بونلیس چکن وہ میں فروزن ہی یوز کرتی ہوں بونلیس ہنڈی بنانی ہوئی یا رائس میں بونلیس چکن ڈالنا ہو تو اس کے لئے یہ سادھیہ برینڈ کا چکن ہی بیسٹ رہتا ہے تو کباب میں بھی میں یہی ڈال لیتی ہوں لیکن کباب کے لئے میں کبھی دوسرا برینڈ بھی یوز کر لیتی ہوں تو آئی تو میں نے کہا چلیں یہ سادھیہ یوز کر لیتے ہیں